نعرے تکبیر نعرے تکبیر یوتھویں کا نعرہ ہے یوتھویں کا نعرہ ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہی نستغین علی امور الدنیا والدین والسلام علی المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبہہم بحسانن علی اومدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَعْلُ الْغْتَمِ اللَّسَانِيَ فَهُ قَالِي عزیز نوجوان دوستو الحمدللہ آپ کا یہ ایک روزہ پرگرام اب اپنے اختتامی مرلے میں داخل ہو چکا ہے اور بہت جل اس یادگار پرگرام سے آپ عمل کی دنیا کی طرف میدان عمل کی طرف انشاءاللہ لوٹیں گے اور جو کچھ یہاں آپ نے سنا ہے جو پرگرام آپ کو یہاں ملا ہے جو لاحعمل آپ کو ملا ہے جو ایکشن پلان یہاں پر ملا ہے انشاءاللہ مہراشرہ کے ہر شہر میں اس کو پوری قوت سے نافذ کرنے کے لیے کل صبح سے لگ جائیں گے ابھی قرآن مجید کی سورة تکویر کی جس آیت کو آج کی گفتگو کا انوان بنایا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو قرآن کے راستوں سے ہٹ کر قرآن کے راستے سے ہٹ کر جن راستوں پر لوگ چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے قبردار کر رہا ہے اور قرآن کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے یہی یوت ونگ کی اصل دعوت ہے یہی یوت ونگ کا اصل پیغام ہے صبح سے آپ نے اسی پیغام کی تفصیل سمات فرمائیے تو قرآن کے راستے پر ہمیں خود بھی چلنا ہے اور سارے نوجوانوں کو چلانا ہے قرآن کا راستہ کیا ہے صبح میں نے تفصیل سے واضح کیا کہ قرآن کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے توسط کا راستہ ہے انتہا پسندی سے اور مایوسی سے بچ کر موڈرٹ بات پر چلنا یہ قرآن کا راستہ ہے عزیز دوستو قرآن کا راستہ بے خوفی کا راستہ ہے استقامت کا راستہ ہے یہ نوجوانوں کی کانفرنس ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ نوجوان یہ دو جگہ آیا ہے دو جگہ آیا ہے سورہ یونس میں فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا زُرْيَةٌ مِّنْ خَوْمِهِ عَلَى خَوْفِمْ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ یہاں نوجوانی کا عنوان بے خوفی بے خوفی ڈر سے بھے سے پاک ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی نے ایمان نہیں لایا سوائے چند نوجوانوں کی کیوں دوسرے لوگ کیوں نہیں لاے اس لیے کہ وہ فیرون سے اور اس کے اس کے مساہبین سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں نوجوان ڈرتے نہیں تھے تو قرآنی نوجوان قرآن اس کا ٹائٹل دیتا ہے کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں اور دوسری جگہ نوجوان کا جو ذکر آیا صبح رضوان الرحمان صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا سورہ قحف کی آیات کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی یہاں آپ تفصیل پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی استقامت کا تذکرہ فرما رہا ہے قرآنی نوجوان اس کی شخصیت کا دوسرا عنوان استقامت تو دو جگہ نوجوانوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں دونوں تقریباً ہمانی الفاظ ہیں بے خوفی استقامت اپنے اصولوں پر ہر طرح کے حالات میں ڈٹے رہنا چٹان کی طرح جمع رہنا پہاڑ کی طرح ٹکے رہنا یہ نوجوانی ہے یہ قرآنی نوجوانی ہے نوجوان کو قرآن یہ راستہ دکھاتا ہے تو عزیز نوجوانوں اس کانفرنس سے سب سے اہم اہد سب سے اہم ریزولوشن جو آپ کو لے کر جانا ہے ابھی آپ نے باعواز بلند بڑا پراظم اہد کیا ہے اس کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو کہ یہی عظم کر کے جانا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر حال میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے پوری قوت کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں گے چٹان کی طرح ڈٹے رہیں گے کن چیزوں پر اپنے دین پر دین کے اصولوں پر اپنے ایمان پر استقامت اپنے مقصد پر اپنے نظب العین پر ان کاموں پر جن کی ہاں صبح سے تفصیل بیان کی گئی ہے عزیز دوستو جو استقامت باطل طاقتوں کے مقابلے میں بھی ان اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں بھی جو آپ کو دین سے ہٹانا چاہتی ہیں اسلام کے اصولوں سے ہٹانا چاہتی ہیں ان کے مقابلے میں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے یہ نسبتاً آسان کام ہے نوجوانوں کے لئے یہ کام نسبتاً آسان کام ہے لیکن ساتھ ساتھ استقامت خود اپنے نفس کے مقابلے میں شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں اپنے اندرون کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں بھی ہمیں اپنے اصولوں پر اپنی دعوت پر اپنے مشن پر اپنے مقصد پر پہاڑ کی طرح چٹان کی طرح جمع رہنا ہے یہی وہ راستہ ہے جس پر قرآن آپ کو چلنے کی دعوت دیتا ہے یہی قرآنی راستہ ہے قرآنی نوجوان کی یہی تصویر ہے عزیز دوستو قرآن کا راستہ نیکی کا راستہ ہے راست بازی کا راستہ ہے صبح سے مختلف تقریروں میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئیے قرآن کا راستہ عدل کا راستہ ہے جسٹس کا راستہ ہے ابھی ہمارے صدر صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی صبح سے کئی تقریروں میں مختلف حوالے اس کی آئے کہ ہم سماج کو عدل پر قائم کرنا چاہتے ہیں ملک کے تمام انسانوں کو انصاف فرام کرنا چاہتے ہیں ہماری جدو جہد اسی کے لیے ہے ہماری اس لگل ہماری کوشش کا یہی انوان ہے اور یہ ہم نے اسی لیے اختیار کیا ہے کہ قرآن ہم کو یہی راستہ دکھاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جدو جہد کرو کوشش کرو میند کرو اللہ کی راہ میں جدو جہد کرو جدو جہد کا حق ادا کرو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَحَادِي جدو جہد کا حق ادا کرو جدو جہد کس لیے جدو جہد اللہ کے دین کے قیام کے لیے جدو جہد اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جدو جہد عدل کے لیے انصاف کے لیے جسٹس کے لیے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا ابھی صدر صاحب نے عمر خان صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی باسط کا مقصد بھی یہی قرار دیا ہے کہ انہیں انصاف قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی لیٹریچر میں جو ہمارا ایک ایڈیل تبدیلی مطلوب ایڈیل تبدیلی کا جو ویجن ہے اس کا ایک اظہار اس کا ایک بیانیاں وہ تبدیلی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی قیادت میں قیامت کے قریب ساری دنیا میں برپا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سماج کو بدلیں گے بدلیں گے تو کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِيهِ لَيُشِكَنَّا عَيْنْزِلَ فِيكُمْ عَبْنَ مَرْيَمْ کہ خضم الزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیسے آئیں گے حَقَمَ مُقْسِتَا کہ وہ ایک عادل حکمران بن کر آئیں گے انصاف قائم کریں گے جسٹس قائم کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے آگے مزید وضاحت فرمائی وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى يَا لَا يَقْبَلُهُ أَحَدْ کہ مال کی ایسی تقسیم ہوگی کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں بچے گا تو یہ وہ ویجن ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے تبدیلی کا ویجن مثالی سوسائٹی کا ویجن یہی وہ راستہ ہے جس پر قرآن چلانا چاہتا ہے اسی کے لیے جدوجہت کرنے کا راستہ یہ قرآنی راستہ ہے تو فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ ادھر ادھر کے راستوں کی طرف مت دوڑیے اس راستے پر آگے بڑھئے اس راستے پر قوت کے ساتھ آگے بڑھئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھئے ہر طرح کا عدل سماج سے اونچ نیچ ختم ہو سماج سے معاشی نابرابری ختم ہو سماج میں سب کو سیاسی عدل ملے ہر طرح کے عدل کے لیے ہر طرح کی جسٹس کے لیے اور اسی طرح نیکی کے لیے بھلائی کے لیے ان سب کے لیے ہمیں جدوجہت کرنی ہے کام کرنا ہے لیکن عزیز دوستو اصل سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے خواب ہیں جو یہاں دکھائے گئے ہیں ایک عام نوجوان یوتوینگ کا ایک عام ممبر اس مقصد کے لیے کیسے آگے بڑے یہاں سے جانے کے بعد کل 26 ڈسمبر 2022 کو ہمارا پہلا قدم پہلا اسٹیپ کیا ہو ہم کیسے یہ کام شروع کریں کیا کیا کریں جس کے نتیجے میں یہ مثالی دنیا یہ مثالی ایڈیلز ان کی تکمیل ہو سکے اس حوالے سے میں چار گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی گویا ذات راہ اسی پر کل سے ہمیں عمل کرنا ہے چار گزارشات دو گزارشات کا تعلق آپ کی ذات سے اور دو کا تعلق اس سماج سے ہے جہاں آپ کل سے انشاءاللہ محنت اور کام اور جد و جہے شروع کریں گے کام اسی طرح ہوگا پہلی سڑھی پہ قدم رکھ آخری سڑھی پر نگاہ پہلی سڑھی پہ قدم رکھ آخری سڑھی پہ نگاہ منزلوں کی جستجوں میں رائے گا ایک پل نہ ہو کہ ہم آخری سڑھی پر نگاہ رکھیں گے وہ آخری سڑھی جس کا خواب یہاں دکھایا جا رہا ہے عدل انصاف برابری پورے سماج کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بنیاد پر قائم کرنا اسلام کا قیام یہ آخری منزل ہے اس پر نگاہ رکھ کے ہم جد و جہد کریں گے لیکن اس کی شروعات چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے ایک ایک قدم کے ذریعے کل سے کر دیں گے اور ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی اس منزل کے حصول کی جد و جہد میں ہم زائے نہیں کریں گے تو چار گزارشات میرے عزیز نوجوانوں پہلی گزارش سب سے پہلی گزارش یہ کہ یہاں سے ہم یہ فیصلہ کر کے لوٹیں یہاں سے ہم یہ فیصلہ کر کے لوٹیں کہ جس مثالی دنیا کا خواب ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں جو مثالی دنیا ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا نمونہ اس کا موڈل ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو بنائیں گے عالی اخلاق پیدا کریں گے عالی کردار پیدا کریں گے اخلاق و کردار کے حوالے سے بہت سی باتیں صبح سے ہی ہمارے سامنے آئیں لیکن عزیز دوستو میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبزول کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اخلاق کا تصور بہت وسیع ہے ہم عام طور پر اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں جنسی اخلاق کہ اگر ہم کوئی غلط کاری میں مبتلا نہیں ہیں ہماری جوانی بیداغ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق والے ہیں لیکن عزیز دوستو اسلامی اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ وعدے کی پابندی کریں اسلامی اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ملازم ہیں آپ ملازم ہیں تو پورے آٹھ گھنٹے امانداری کے ساتھ کام کریں چائے کے بہانے سے دو دو تین تین گھنٹے ضائع نہ کریں اہد کیجئے کہ یوت ونگ کے سارے نوجوان اس کا نمونہ بنیں گے موڈل بنیں گے یوت ونگ کا اگر کوئی نوجوان کارپینٹر ہے تو تین بجے ساڑھے تین بجے کا ٹیم دیا ہے ساڑھے تین بجے وہ ضرور حاضر ہوگا لوگوں کو معلق نہیں رکھے گا یوت ونگ کا کوئی نوجوان آٹھوں چلاتا ہے تو وہ امانداری سے اتنا ہی پیسہ لے گا جتنا اس کا حق بنتا ہے استحصال نہیں کرے گا یوت ونگ کا کوئی نوجوان اگر کسی بڑی کمپنی کا مالک ہے الحمدللہ آپ نے جو ایگزیبیشن لگائی تو اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے کام ہمارے یوت ونگ کے نوجوان کر رہے ہیں تو وہ اپنے ملازمین کے درمیان عدل کا معاملہ عدل کی قدر اسٹیبلیش کرے گا کوئی نائنصافی نہیں کرے گا اس کی تجارت اسلامی اخلاقیات کا نمونہ ہوگی یوت ونگ کا ایک نوجوان وہ اپنے ماباپ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اسلامی اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کرے گا ساری اسلامی تعلیمات کی پابندی کرے گا یوت ونگ کا ہمارا نوجوان ہے وراست میں اس کو حصہ مل رہا ہے وہ اپنی بہن کا حصہ ضرور دے گا بہن کا حصہ دیے بغیر وہ اپنا حصہ ہرگز ہرگز نہیں لے گا تو مثالی کردار کی جب ہم بات کر دیں مثالی شخصیت کی جب ہم بات کر دیں تو ان سب حوالوں سے مثالی شخصیت ہے ہمارا گھر اسلامی صفائی اسلامی پاکی کا نمونہ ہوگا ہمارے گھر کے باہر کچھرے کا ڈھیر نہیں ہوگا ہم پڑوسی کی زمین نہیں ہتھی آئیں گے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے اس کی زمین میں کھڑکی نہیں کھولیں گے عزیز دوستو ان سب حوالوں سے اسلامی اخلاق کا نمونہ بننا ہے جتنی بڑی تعداد میں ہاں یہ لوگ جمع ہیں ہم سب اگر اسلامی اخلاق کا نمونہ بن جائیں آپ نے آپ نے اپنی ایڈیل دنیا کی طرف اپنے مقصد کی طرف سفر کا بڑا حصہ تیکھ کر لیا یہ پہلا ڈیسائسیو قدم ہے اس منزل کی طرف یہ قدم اٹھائیے اس قدم کو اٹھانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی آپ فیصلہ کریں آج ہی قدم اٹھا سکتے ہیں آج ہی اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے تو میری پہلی گزارش یہی ہے مثالی اخلاق کا نمونہ بنیے دوسری گزارش دوسری گزارش عزیز دوستو یہ ہے کہ صلاحیت پیدا کیجئے آلہ ترین صلاحیت آپ نے عظم کیا ہے اپنے اہد جو اہد آپ نے ابھی دہرایا اس میں بھی عظم کیا ہے جو ترانہ آپ نے اس کانفرنس کے لیے تحریر کرایا اور جس کی بہتی خوبصورت آواز میں یہاں خاندگی بھی اس میں بھی اس عظم کا اظہار موجود ہے کہ آپ دنیا کو بدلیں گے ایک نئی دنیا تعمیر کریں گے دنیا کو بدلنے کے لیے صلاحیت درکار ہے ٹیلنٹ درکار ہے اسکل درکار ہے صلاحیت کے بغیر آپ اس دنیا کو نہیں بدل سکتے تو تائے کیجئے کہ ہم کسی نہ کسی معاملے میں غیر معاملی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے الحمدللہ ابھی جن لوگوں کو یہاں پہ سرٹیفیکٹس دیئے گئے ایکزیبیشن میں جن لوگوں نے اپنے موڈلز لگائے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بے انتہا مسررت ہوئی بے انتہا خوشی ہوئی ایسی صلاحیت ہم میں سے ہر ایک ظاہر ہے کہ اسی اپنیسم کی صلاحیت نہیں کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے ایک غیر معاملی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو اس کی ہم کوشش کریں کام کا میدان منتخب کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صبح سے جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی زندگی کا ایک میدان منتخب کیا جو محترمہ تشریف لائیں صبح انہوں نے این نوجوانی میں تیع کیا تھا کہ جو ہیومن ٹرافیکنگ ہے اس کے خلاف وہ کام کریں گی پوری زندگی اس کام کے لئے لگا دی ایک اور صاحب انہوں نے تیع کیا کہ نشے سے لوگوں کو روکنے کے لئے وہ اپنی زندگی لگا دیں گے علی مللہ خان صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے تیع کیا کہ نوجوانوں کے ان کے رائٹس کے لئے وہ اپنی زندگی لگائیں گے تو آپ میں سے ہر ایک ایک میدان منتخب کرے کام کا کہ اس میدان میں ہم کام کریں گے سماج کو دیں گے سماج کو کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس میدان کے لئے جو صلاحیت درکار ہے وہ صلاحیت وہ اسکل وہ ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کیجئے اگلی جو یود کانفرنس آپ کی ہو تو صلاحیتوں کی ایک پوری کہکشہ یہاں روشن ہو صرف انٹرپرنرشپ کے میدان میں نہیں ہر میدان میں سوشل سرویس کے میدان میں برائیوں کے خاتمے کے میدان میں جسٹس کے قیام کے میدان میں سماج کو اونچہ اٹھانے کے میدان میں ہر میدان میں غیر معمولی کارنامیں غیر معمولی کارناموں کی ایک پوری ایک پوری کہکشہ یہاں روشن ہو جائے یہ آپ عظم لے کر جائیے یہ میری دوسری گزارش پہلی گزارش اخلاف کردار اپنے اندر پیدا کیجئے دوسری گزارش اعلیٰ صلاحیت پیدا کیجئے تیسری گزارش محترم دوستو اس کا تعلق ہمارے ملکی سماس سے برادران وطن کے سماس سے صبح سے اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں اسلاموفوبیا اسلام کے سلسلے میں نفرت فرقہ پرستی فلان فلان اس کا سلوشن آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا سلوشن اس کا سلوشن کوئی بہت بڑی میزائل سائنس نہیں ہے بہت سمپل سلوشن ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ تیہ کر کے اٹھیں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کل سے 26 ڈسمبر 2022 سے ہماری جددہ شروع ہوگی ہم آئندہ ایک سال میں پانچ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں کو اسلام کے سلسلے میں صاف کر دیں گے اسلام کیا ہے وہ ان کو بتا دیں گے اسلام کی سچائی ان کے سامنے واضح کر دیں گے ہمارے دوست ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہمارے پڑوسی یہ لوگ اب انشاءاللہ اسلام کیا ہے مسلمان کیا ہیں یہ ان کو میڈیا سے معلوم نہیں ہوگا ہمارے ذریعے معلوم ہوگا یہ تیہ کر لیجئے عزیز دوستو اسلام و فوبیہ کا اسلام کی دشمنی کا ان سب چیزوں کا اصل سبب یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے عام غیر مسلم بھائی وہ اسلام کو میڈیا سے جان رہے ہیں جس دن اسلام بتانے والے ہم ہو جائیں گے ہمارے ذریعے اسلام کمیونیکیٹ ہوگا اس دن انشاءاللہ تبدیلی کا ایک طاقتور عمل شروع ہو جائے گا بہت سی برائیاں خود بخود قدم ہونے لگیں گی تو ہم یہ کر سکتے ہیں یہ مشکل کام نہیں ہے پانچھے لوگوں کو سال میں ان کے ذہنوں کو صاف کرنا غلط فہمیاں دور کرنا اسلام کیا ہے یہ ان پر واضح کر دینا یہ مشکل کام نہیں ہے آپ میکینک ہیں آپ کے پاس آنے والے کسٹمرز آپ کے ساتھی میکینک وہ اچھی طرح جان لیں کہ اسلام کیا ہے آپ جاب کرتے ہیں آپ کے کلکس آپ کے بوس وہ جان لیں آپ تاجر ہیں آپ کی دکان پر آنے والے آپ کے کسٹمرز آپ کے ساتھی آس پاس کی دکان والے وہ سب جان لیں کہ اسلام کیا ہے اسلام کا میسیج کیا ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ میڈیا انہیں غلط بتا رہا ہے صحیح جو بات ہے وہ یہ ہمارا بھائی بتا رہا ہے تو یہ کام اگر آپ کر لیں بہت سمپل کام ہے آسان کام ہے لیکن اس سے بڑی طاقتور تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا یہ میرا میری تیسری گزارش چوتھی اور آخری گزارش اس کا تعلق مسلم امت سے ہے مسلم ملت سے ہے عزیز دوستو ہم میں سے ہر ایک اپنے شہر پر نظر ڈالے شہر کی ملت پر نظر ڈالے اور دیکھیں کہ ہمارے شہر کی ملت اسلامیہ میں کیا برائیاں پائی جاتی ہیں کن کن حوالوں سے وہ اسلام سے دور ہیں ہم ایک ایک چیز کو ٹیک اپ کر لیں ہم میں سے کچھ نوجوان یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے شہر کو اکولہ کو ناکپور کو جالنا کو شولہ پور کو یہاں کے مسلم محلوں کو گندگی سے پاک کرنے کی مہم کل سے شروع کر رہے ہیں ہم اپنے شہر کے مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں گے کہ صفائی آدھا ایمان ہیں ہمارے محلوں میں کچھروں کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے ہمارے مسجد کے تحارت خانوں میں بو نہیں آنی چاہیے ہم ٹائے کر لیں ایک برائی آپ نے ٹے کر لی کچھ اور نوجوان ٹے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے شہر کے مسلمانوں کو وراثت کی اسلامی تقسیم کی طرف متوجہ کریں گے ہمارے محلے کے صد فیصد مسلمان وراثت تقسیم کریں گے تو شریعت کے مطابق دین کے مطابق تقسیم کریں گے کچھ اور نوجوان ٹے کر لیں کہ ہم اپنے شہر کو جہز سے پاک کریں گے مہنگی شادیوں سے پاک کریں گے تو آپ جس برائی کو بھی زیادہ بڑی برائی سمجھتے ہیں آپ کے شہر میں جس برائی کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے مسلم امت کی غلط تصویر بن رہی ہے اسلام کی غلط شہادت ہو رہی ہے آپ اس کو نشانہ بنائیے اس کو دور کیجئے دور کرنے تک دم مت لیجئے صرف تقریر کرنا گفتگو کرنا جلسہ کرنا یہ کام نہ ہو بلکہ وہ برائی ختم ہو جائے یہ یوتوین کا مقصد بن جائے تو یہ چار گزارشات ہیں میری میرے خیال میں یہ سڑھی کا پہلا قدم ہے آپ سڑھی کا یہ پہلا قدم تہہ کریں گے تب ہی اگلے قدموں کی باری آئے گی اور اسی کے بعد آخری سڑھی منزل تک آپ پہنچ سکیں گے تو کیا آپ سب یہ چار باتیں تہہ کر رہے ہیں چار چیزیں کیا آپ سب اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنائیں گے کیا آپ سب ایک ایک غیر معمولی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ سب اپنے پانچ چھ برادران وطن دوستوں تک صحیح اسلام پہنچائیں گے اور کیا آپ سب اپنے اپنے شہر کی ایک بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے کل سے مہم شروع کر دیں گے آپ یہ مہم شروع کر دیجئے انشاءاللہ یوتوینگ مہاراشترا میں بہت بڑی تبدیلی بہت ٹھوس تبدیلی کا ذریعہ بنے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین